معروف افرانچانیگار جن کے قلم سی ہزاروں کی تعداد میں افرانچی نکلے چھپے اور کارائین نے پسند کیے ایک سینئر افرانچانیگار ہونی کی وجہ سی دنیا افرانچانی ان کے سامنے چند سوالات رکھے جن کے جوابات نئی افرانچانیگاروں کے لیے رہنما ثابت ہوں گے وہ جوابات اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں ماں یہ عنوان ہے زاہد منگی کے افسان چیتا اشرف نے کچھ دیر پہلے فیس بک پر اپنی بھوڑی ماں کے ساتھ سیلفی ماں تلی ازمت کو سلام کا کیپشن دے کر اپلوڈ کیا تو یہ دم دوستوں کی کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہر کمنٹ میں ماں سے محبت کی تاریخ تھی پر کر خوشی تھی شد شاہ جواب دے رہا تھا کہ ماں بھول بیٹا پیاس رگی ہے پانی تو پلا دے اشرف غصے سے بولا پانی بھی خوش سے نہیں پی سکتی دیکھ نہیں رہی کہ میں مبائی چلا رہا ہوں ارشد علی ارشد کا افثان چاہ انوان ہے انتقام ارشد علی ارشد کے گئی ایک نوول بیشمار کہانیاں آ چکی ہیں افثان چاہ نگاری میں بھی ان کا ایک اپنا انداز ہے تو سنتے ہیں انتقام سڑکوں پر لوگوں کا ازدہان تھا نارے باردی، توڑھوڑھ اور جیلاو گھراو ارود پر تھا ایلیکٹرونکس وہ پرنٹ میڈیا والی بھرپور کاؤریج کر رہے تھے ایک سیاسی پارٹی نے حکومت کے خلاف احتجاجی کول دی تھی ایفان اور قادر بھی ہر تاریوں میں شامل تھی کونسی دکان ہے قادر نے پتھر اٹھاتے بھی پوچھا وہ سامنے سب سیشوں واری اظہر موبائل شاو دکانیں بند کرو آج کوئی دکان کھلی ہی نہ ملے یہ ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہتے ہوئے اس نے پتھ دکان کی طرف پوری اوت سے پھینکا شیشا ایک چھناکے سے چور چور ہو گیا دیکھا دیکھی کئی لوگوں نے بھی اپنا فریضہ نبھایا دکان کا حلیہ لمحوں میں بھی گڑ چکا تھا بہت سے لوگوں نے سامان پر ہاتھ بھی ساف کر دیا چل نکل اپنا کام پورا ہو گیا اس نے ایفان کے کان میں سرگوشی کی دونوں ناری بازی کرتے ہوئے ایک گلی میں کھل گئے کل رات وہ اظہر اور اس کے دوستوں سے پٹے تھے آج انہوں نے حساب چکتا کر دیا بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اسے مزید تیزی آپ فاران کریں گے اپنے دوستوں کو سبکرائب کا مشارہ دیں سبکرائب کرنے میں کوئی پیسہ تو لگتا نہیں ہے پھر سوچنا کیسا خود بھی سبکرائب کریں دوستوں کو بھی سبکرائب کا مشارہ دیں سبکرائب کا بٹن دبانے کے بعد گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں گے اور اور پر کلک ضرور کریں گے زیب سندھی کا شمار ان افثانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جیتے افثانچے سیدھے دل پر جا کر لگتے ہیں ہزار سے زیادہ افثانچے پیش کر چکے ہیں دنیا افثانچہ پر بھی متواتر ان کے افثانچے پیش کیے جاتے رہے ہیں آج دنیا افثانچہ کی معافت وہ نئے قرمکاروں کو وہ نقطے سمجھا رہے ہیں جن کی وجہ سے ایک افثانچے میں نیا پن آ سکتا ہے ان نقطوں کو ذہن میں لکھ کر اگر آپ نے افثانچہ لکھا تو یقیناً وہ سفی اول کا افثانچہ شمار کتے زیب سندھی کا دلچسپ افثانچہ جسے اردو میں ترجمہ کیا ہے آکاش مغلی مغلی ماسوم بچے کو باولے کتے نے کٹ کھایا ممتہ کی ماری ماں نے اپنے لکھت جگر کو لے کر سرکاری اسپتال کا رخ کیا اسے کہا گیا ہسپتال میں کتے کے کاتے کی ویکسین دستیاب نہیں پریشان حال ماں نے پوچھا کہاں سے ملے گی ویکسین بتایا گیا اسپتال سے باہر وارے میڈیکل اسٹور پر ملے گی غمزدہ ماں ماسوم دولارے کو سینے سے لگائے میڈیکل اسٹور پر پہنچی اور ویکسین طرف کی مگر ویکسین کے دام سن کر اس رجزدہ ماں کے پیرو تلے زمین نکل گئی بے بس ماں دل شکستہ ہو کر بچے کو گھر لے گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ بچے کی حالت غیر ہوتی گئی چند ہی دنوں بعد ننہ پھول مرجا گیا دل برداستہ مانی اپنی جگرگوشہ کی داش اٹھا کر صدائے احتجاج بلند کی وہاں سے گزرتے گاموں نے دکھیاری ماں کے قریب پہنچ کر پوچھا آپ کا بچہ تو مر گیا اب احتجاج کیوں کر رہی ہیں مانیہ غوش میں موجود اپنے ننے فرشتے کی ناش پر نظر ڈالی اور سی سکتے دے بولی مجھے بتایا جائے کہ کتے کے کاٹے کی ویکسین کے لیے حکومت کی طرف سے مننے والی رقم کہاں جاتی ہے گاموں نے افسر دیگی سے جواب دیا وہ رقم بڑے کتے کھا جاتے ہیں اسی لمحے اچانک کہیں قریب ہی کوئی کتہ بھوکا تو جہاں بھاک بچے کی ماں بدحواس ہو گئی اس نے متعوی ہو کر چلا کر پوچھا کتہ مار مہین کی رقم کہاں جاتی ہے گاموں نے ایک سرد آہ کے ساتھ جواب دیا وہ رقم چھوٹے کتے کھا جاتے ہیں زب سندھی کا شمار ان افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کے افسانچے سیدھے دل پر جا کر لگتے ہیں ہزار سے زیادہ افسانچے پیش کر چکے ہیں دنیا افسانچہ پر بھی متعاتل ان کے افسانچے پیش کیے جاتے رہے ہیں آج دنیا افسانچہ کی معرفت وہ نئے قرم کاروں کو وہ نکتے سمجھا رہے ہیں جن کی وجہ سے ایک افسانچے میں نیا پن آ سکتا ہے ان نکتوں کو ذہن میں لگ کر اگر آپ نے افسانچہ لکھا تو یقیناً وہ سفی اول کا افسانچہ شمار افسانچہ جسے میں فلیش فکشن کہتا ہوں اس میں ایک مکمل کہانی ہونی چاہیے اپنی تمام ترجزیات کے ساتھ ایک مکمل کہانی بے شک کو بہت ہی محتصر کیوں نہ ہو لیکن اس میں کہانی پن لازمی ہونا چاہیے افسانچہ لکھنے کے لئے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی اضافی لفظ موجود نہ ہو لفظوں کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے بلکہ جسے کہیں کہ لفظوں کی جیسے خاندانی منصوبہ بندی کی بات ہوتی ہے تو افسانچہ میں فلیش فکشن میں لفظوں کی اسی طرح منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ کوئی ایک لفظ بھی اضافی نہ ہو لکھنے کے بعد دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس میں کونسا لفظ اضافی اسے نکال دینا چاہیے آپ نے اس قدر دنیا افسانچہ پر فلیش فکشن افسانچے اپروڈ کی ہے اور میری نظر سے بھی گزرتے ہیں اس جنگی میں بھی بہت لکھا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت افسانچہ کم لکھا جا رہا ہے ہاں یہ ہے کہ بہت سارے سینجر لکھاریوں نے اب تک اس پر توجہ نہیں دی لیکن افسانچے کی ترویج ہو رہی ہے ہمارے پاس مجھے آپ کے سوال سے اختلاف ہے کہ فلیش فکشن یا افسانچے کی ابتداء پاکستان سے بھی اور سب سے پہلے سادت اصنمنٹو نے لکھے اس بات سے مجھے اختلاف ہے سادت اصنمنٹو لکھنا تو بہت بعد میں شروع ہو کہ آپ پہلے چلے جائیں تاریخ سے تو ایسوک کی کہانیاں جو ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے وہ بھی افسانچے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ملہ نصیر الدین میں بے شک ان کے مزا ہے لیکن وہ ان کو آپ افسانچوں میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سندھ کا ایک نازوال کردار ہے وطائع و فقیر وطائع و فقیر کی باتوں کو بھی اب افسانچوں یا فلیش فکشن کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں وطائع فقیر کے نام سے سندھ کا ہر بندہ واقف ہے چاہے پڑھا لکھاؤ نہ پڑھا لکھاؤ ان پڑھا بالکل وطائع فقیر کے نام کو جانتا ہے اور کچھ نہ کچھ وطائع فقیر کے بارے میں اسے معلوم ہے اور اس نے جو مزائی انداز میں جو فکر اور فلسفہ دیا ہے وہ عام لوگوں تک پہنچا ہوا ہے لوگوں کو ذہنوں میں موجود ہیں اب تو اردو بولنے والے ہمارے دوست اور دیگر زبان میں پاکستان کی بولنے والے بھی کئی وطائع فقیر کے نام سے واقف ہیں میں نے خود وطائع فقیر کے حوالے سے کئی فلیش فکشن افسانچے لکھے ہیں تو اس کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں افسانچوں کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں فلیش فکشن لکھا جا رہا ہے افسانچے لکھے جا رہے ہیں آپ نے اپنے چینل پر جنہیں افسانچہ پر بے شمار افسانچے اپلوڈ کی ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور سندھی میں بھی بہت افسانچے لکھے جا رہے ہیں اور اردو میں جتنے لکھے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب آپ کی نظر سے گزریں اور سب تمام کے تمام آپ نے اپلوڈ کیا ہوں کہ یہ کیسی تحریریں افسانچے میری نظر سے گزریں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل پر موجود نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افسانچہ نگاری کا کام پاکستان میں اردو میں اور سندھی میں اور دوسری زمانوں میں جاری ہے لیکن یہ ہے کہ کئی سینئر لکھاریوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی حالانکہ یہ ایک بہت اپورٹنٹ سنف ہے افسانچہ اور ایک منٹ دو منٹ میں پڑھ کر وہ سارے کا سارا پیغام کمیونکیٹ ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں نے دوستوں سے زائد افسانچے لکھے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت مختصر ہونے کی وجہ سے وہ دیگر زمانوں میں ترجمہ ہونے لگے اردو میں تو نجانے کتنے ترجمہ ہو چکے ہیں آپ آکاش بغل صاحب نے مجھے پتا ہی نہیں اندازہ ہی نہیں انہوں نے کتنے افسانچے میرے پچاس ساٹھ ستہ رسی کتنے ترجمہ کی اور آپ نے کتنے دنیا افسانچہ پر ان کو ریکارڈ کر کے اپورٹ کیا ہے لیکن اردو کے علاوہ کئی زبانوں میں دنیا کی کئی زبانوں میں میرے افسانچوں کے ترجمہ ہو گئے بنگلہ ہے ہندی ہے بلوچی پشتو پنجابی نجانے کہاں کہاں یہ ترجمہ ہو رہی ہیں تو اس کی ایک اتنی اہمیت ہے کہ آپ فوری طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں فوری طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سنف ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے اور آپ کے آخری سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ بے شک افسانچہ مغرب میں لکھا گیا پہلے لیکن مستار میرا خیال ہے کہ ہم نے نہیں لیا مولانا رومی نے گلستان دوستان میں جو کچھ لکھا یا ایسوک کی کہانیاں ہیں مولانا نصیر الدین ہیں تو اپنی اپنی جگہ ان کی احمد ہے تو وطاع فقیر ہیں ان کی اپنی ایک حصیت ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے مستار لیا وہاں اپنے طور پر مغرب میں اپنے طور پر فلیش فکشن لکھا گیا اور ہمارے پاس جو یہ پہلے سے موجود ہیں وطاع فقیر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اردو میں بھی بہت سے افسانچے لکھے گئے ہوں جو ہماری نظر سے نہ گزرے ہوں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں وطاع فقیر کی بات کرتے ہیں اور پھر مولانا نصیر الدین کی بات کرتے ہیں مولانا رومی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ خیال درست نہیں رہتا کہ ہم نے افسانچہ مغرب سے مستار لیا ہے مستار نہیں لیا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مغرب کے جو افسانچے فلیش فکشن جو ہیں وہ ہم تک پہنچے تو یقیناً ان کا اثر تو قبول کیا جا سکتا ہے کافکا کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور کافکا کے اندر جو خیال ہے جو فکر ہے جو ان کا انداز ہے تو اس کو تم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تو بہرحال مغرب کا ایک اپنا کردار ہے افسانچہ نگاری میں لیکن ہماری ایک اپنی پہچان ہے جو ہم افسانچہ لکھ رہے ہیں وہ ہماری اپنی پہچان بھی اس میں شامل ہے موسیقی موسیقی